موسیقی میں سلگم زافرانی کے اثر کچھے دوت کی خوشبوں موجود ہیں یہ شاعر جب اپنا کلام پیش کرتا ہے تو چلتے ہوئے مسافر بھی جھیل کی طرح اٹھ جاتے ہیں اور ان کے اشاعر کو سننے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں بس یہ ہوئی کہوں گا کہ رس کرنے کا ملا حکم دریاؤں میں رس کرنے کا ملا حکم جو دریاؤں میں ہم نے خوش ہو کے بھوڑ بات لیے پاؤں میں اور جو بھی آتا ہے بتاتا ہے نیا کوئی علاج کے بٹ نہ جائے پیرا بیمار مسیحاؤں میں مائک برد شاہ حالد موی جہاں ضرورت ہوتی ہے اللہ اپر کہنے کی وہاں پہ آپ خاموش ہو جاتے ہیں بڑی تکلیم کی بات ہے اور یہ سوچنے کی بات ہے دوستوں بہت ہی اچھا مشاعرہ چل رہا ہے اور بہت ہی اچھا سن رہے ہیں ماشاءاللہ بہت دیر سے میں بیٹھا تھا وعدے کے مطابق سرارے دس بجے مجھے آنا تھا اور میں آ چکا تھا اب بارہ بجے مجھے جانا تھا لیکن یہ ہو نہیں سکا بہرحال جو بھی ہوا اس کو ایک طرف کریں آئیے میں ایک نادے پاک کا مطلع پڑھتا ہوں مطلع سے ذرا سا جڑیے گا ماحول بنائیے گا میں بھی جلدی جلدی جو بھی میرے دامن میں شیر ہیں میں آپ تک پہنچا کر سنا کر میں بھی جانا چاہتا ہوں پیش کرتا ہوں میرے محترم عالی جناب میرے محترم ہم سب کے محترم محترم طیب پالکی صاحب جی جمال ارپن پستر صاحب تمامی لوگوں کی دعائی لیتے ہوئے مطلع پیش کرتا ہوں جی ارشاد ارشاد چوری چورہ جن کو پکڑنا تھا وہ شاید گھر پہ جا کر سو رہے ہیں میں پیش کرتا ہوں مطلع ملیدہ جی ارشاد سر محشر گگاہی کا نا کوئی مسئلہ کے بار جی ارشاد سر محشر گگاہ نا کوئی مسئلہ ہوگا عمل کو سامنے رکھ کر سبھی کا پیشلہ ہوگا جہی بس سوچ کر مانے جہی بس سوچ کر مانے جہی بس سوچ کر مانے مجھے میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا بار ہو گئے بلا میں مستفا ہو گئے بلا میں سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اندہ بیان کیا کہ سکے کوئی اس کی شان کو قرآن اتر تک چملے جس کی زبان کو اندر شائری ہو رہی ہے شاہ خالد کی حوالے سے بہت سوچ زندہ بات زندہ بات بہت شکریہ آپ بہت شکریہ آپ نوازی شکریہ سر محشر گبادی کا نکوئی مسئلہ ہوگا عمل کو سامنے رکھ کر محشر سبیدہ ایسے لاغنہ یہی بس سچ کرموں نے یہی بس سچ کرموں نے مجھے طورج میں تم لند تھی یہای بس سچ کرنوں نے مجھے طورج میں تلند تھی میرا بیٹا بڑا ہو کر غلامِ مصطفیٰ ہوگا میرا بیٹا بڑا ہو کر غلامِ مصطفیٰ ہوگا اور اگلا شیف پش کرتا ہوں دوستو جیو شاہی نے کمیٹی کی جانب سے اور میرے محترم بڑے بھائی شانما جکتر سماجی پچھا منور علی نیتا کمانی دیگر لوگ یہاں پہ موجود ہیں میں ان تمامی سائیبان کی دعای لیتا ہوں شیف پشک کرتا ہوں لادہ میرا بیٹا بڑا ہو کر رسول اللہ کی سنت کو اپنا ہو جہاں باد ہو رسول اللہ کی سنت رسول اللہ کی سنت کو اپنا ہو جہاں باد ہو رسول اللہ رسول اللہ کو اپنا ہو جہاں باد ہو رسول اللہ کی سنت کو اپنا ہو جہاں باد ہو محمد کا ہوا جو بھی محمد کا ہوا جو بھی اسی کا بس خدا ہوگا رسول اللہ کی سنت محمد کا ہوا جہاں باد ہو بہت شکریہ دوستو میرا محترم بڑے بھائی دل خیرہ بادی صاحب تابی شریحان صاحب اور تمامی دیگر شعرہ شورہ حضارت یہاں پہ موجود ہیں میں ان تمامی لوگوں کی دعایں لیتے ہوئے بطور خاص شیرم اللہ نہیں جو نہیں جو تھیں وہ جاتے ہیں کچھ کام کے لیے میں شیر پیش کرتا ہوں بطور خاص شیرم اللہ رسول اللہ کی سنت کو اپنا جہاں باد ہو جہنم اور جنت ہے عمل سے اے جہاں باد ہو جہنم اور جنت ہے عمل سے اے جہاں باد ہو جہنم اور جنت ہے اے جہاں باد ہو برائی سے برا ہوگا بلائی سے بھلا ہوگا برائی سے برا ہوگا بلائی سے بھلا ہوگا یا یہی بس سوچ کرمانے مجھے تعلیم سنت دی یا یہی بس سوچ کرمانے مجھے تعلیم سنت دی میرا بیٹا بڑا ہو کر غلام مصطفیٰ ہوگا اور دوستوں چار مصطفیٰ اور پیش کرتا ہوں میرے مہترک جمال اکتر ارپن صاحب کا ہوگا تھا میں پیش کرتا ہوں شانوار بھائی چار مصطفیٰ پتورے خاص ملالا ہوں تیرا میرے مالک جو سہادہ نہیں ہوتا بار محبت سے مولے سبحاناللہ زیادہ ماحول بنائے دوستو اب آخری لمحہ ہے اب آخری وقت ہے پیش کرتا ہم لالا مائن کہ تیرا تیرا میرے مالک جو سہادہ نہیں ہوتا سہادہ نہیں ہوتا دن بھر کی مشکت سے گزارہ نہیں ہوتا گزارہ نہیں ہوتا دنیا میں دنیا میں دنیا میں کی جو سہادہ نہیں ہوتا دنیا میں محمد کی جو آمد نہیں ہوتا اللہ ہنے دنیا میں اتارہ نہیں ہوتا اتارہ نہیں ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیرا میرے مالک جو سہادہ نہیں ہوتا سہادہ نہیں ہوتا دن بھر کی مشکت سے گزارہ نہیں ہوتا گزارہ نہیں ہوتا دنیا میں محمد کی جو آمد نہیں ہوتا دنیا میں محمد کی جو آمد نہیں ہوتا اللہ ہنے در آمد اتارہ نہیں ہوتا اتارہ نہیں ہوتا اللہ ہنے در آمد اتارہ نہیں ہوتا اتارہ جو استقبال کیا ہے سو روپے کا نوٹ اور محترم جناب جمال نختر ارپن صاحب کی طرف سے ہے جو نوٹ بھی بہت خوصورت دکھائی دے رہا ہے اسی طریقے سے یہ سو روپیا کمیٹی کے وسیم سیلم کی طرف سے آپ کو آیا ہے اگر کہیں تو آپ لیجئے یا نفی اکمل عطیب کی جیب میں جا سکتا ہے اس لیے کہ میں بہت ایماندار ہوں ماشاءاللہ آپ کی ایمانداری پہ بلکل بھی میں شک نہیں کر سکتا لیکن تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے زیادہ چاپنشی بھی اچھی نہیں ہے تو میں پیش کرتا ہوں دوستو نئی نات پاک کا مطلع بلکل نئی نات پاک کا مطلع میرا بھائی آپ ماؤں میں یہ تو بیماری ہے شائر پھرانا غلام پڑھ دا ہے تو آپ ترند کہتے ہیں ہٹو جاؤ نکل جاؤ تو بڑا خاطرہ یہ محسوس ہوتا ہے شائروں کے ساتھ میں ایک مطلع بلکل نئی نات پاک کا پڑھتا ہوں دوستو پیش کرتا ہوں مطلع بس ذرا ذرا سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے رہیں تاکہ میری بھی محنت اصول ہو جائے پیش کرتا ہوں جی ارشاد کہہ رہے ہیں یہ اہلِ باشیرتیں موجزہ یہ نہیں ہے تو کیا ہے وہ جو گروپ ہے جو پگڑی باندھے ہوئے ہیں وہی ایک بار میں جو آیا تھا تو وہ اللہ حبر کہہ رہا تھا پگڑی نوم تارو بھائی یہ آپ کے سر کا تاج ہے میں آپ کی دعای چاہوں گا آپ ذاتوں کو مشاعرہ بنا بیٹھ لیں آپ دو کہہ رہے ہیں یہ اہلِ بشیرتیں کہہ رہے ہیں یہ اہلِ بشیرتیں موجزہ یہ نہیں ہے تو کیا ہے موجزہ یہ نہیں ہے تو کیا ہے کہہ رہے ہیں یہ اہلِ بشیرتیں موجزہ کے نہیں یہ کیا ہے اس کی توپر میں ہے بادشاہ بھی جو علام حبیب خدا ہے اس کی توپر میں ہے بادشاہ بھی جو علام حبیب خدا ہے کہے رہنے ہیں یہ اہلِ بشیرت موجزہ یہ نہیں ہے تو کیا ہے بھائی احمد شیر پیش کرتا ہوں دیتے رہے آپ دل بھائی ملائدہ ہمائے بھائی کہے رہنے ہیں یہ اہلِ بشیرت سارے شہدہ سارے شہدہ کا غمتا نبی کو سبر سب پر کیا پر نہ روئے سارے شہدہ کا غمتا نبی کو سبر سب پر کیا پر نہ روئے سبر سب پر کیا پر نہ روئے سارے شہدہ کا غمتا نبی کو سبر سب پر کیا پر نہ روئے سبر سب پر کیا پر نہ روئے لاش مہدہ میں ہم ذا کی تھی بھو لاش مہدہ میں ہم ذا کی تھی بھو جس پہ آقا کا آنسو بھا ہے سبحان اللہ سندہ بات سندہ بات بہت خوب لاش مہدہ میں ہم ذا کی تھی بھو جس پہ آقا کا آنسو بھا ہے سارے شہدہ کا غمتا نبی کو سبر سب پر کیا پر نہ روئے سبر سب پر کیا پر نہ روئے لاش مہدہ میں ہم ذا کی تھی بھو جس پہ آقا کا آنسو بھا ہے لاش مہدہ میں ہم ذا کی تھی بھو شاہد خالد بھائی یہ خوبصورت شیئر کے لیے کنوینرِ مشاہرہ محترم جناب راشد صاحب کی رست نے سو روپے کا انام دیا ہے یہ آپ کے حسنے کے لیے ہے میں مبارک بات دیش کرتا ہوں محترم راشد صاحب کا میرا محترم بڑے بھائی راشد صاحب کا اور میں سمجھ گیا جب میرا بھائی فاروق آ گیا ہے تو پوری ٹیم آ چکی ہے یہاں پہ میں پیش کرتا ہوں ان تمامی جو بھی عراقینے کمیتھی کے لوگ ہیں ان تمامی لوگوں کی دعائیں لیتے ہوئے اگلا شاہرہ اور شاہرہ بھائی صاحب کی بھی دعائیں لیجئے وہ بھی سو روپے کا انام دے رہے ہیں آپ کو نماز رحمت سے آپ پڑھئے بہت خوبصورت ماشا مال ماشا مال 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 کہہ رہے ہیں یہ اہل بشیرت وہی یقین شکل میں مصطفیٰ پہ ہے رفتہ رفتہ حبیبِ خدا پہ ہے وہی یقین شکل میں مصطفیٰ پہ ہے رفتہ رفتہ حبیبِ خدا پہ ہے وہی یقین شکل میں مصطفیٰ پہ ہے وہی یقین شکل میں مصطفیٰ پہ ہے رفتہ رفتہ حبیب خودہ پر واہیا جنشہ کے لیے میں موتا تھا پر رفتہ رفتہ حبیب خودہ پر رفتہ رفتہ حبیب خودہ پر اس مہینے کی عظمت نہ پوچھو جس میں قرآن نازل ہوا ہے اس مہینے کی عظمت نہ پوچھو کیا کہہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خود بہت خود اس مہینے کی عظمت نہ پوچھو جس میں قرآن نازل ہوگا رہے وہاں انبیاء سب تاریخ کی روشنی میں شے پہنچے جو چاہوں گا ملائے دا ہمارے پہنچے جب آب بیت المقات سے صف بصف تھے وہاں انبیاء سب پہنچے جب آب بیت المقات سے پہنچے جب آب بیت المقات سے صف بصف تھے وہاں انبیاء سب پہنچے جب آب بیت المقات سے صف بصف تھے وہاں انبیاء سب آپ نے بڑھ کے کی ہے امامت مرتبہ آپ کو یہ ملا ہے مرتبہ آپ کو یہ ملا ہے اور آسیشیں پڑتا ہوں پھر میں اپنی جگل لے لوں گا پیش کرتا ہوں ملائے مرتبہ آپ کو یہ ملا ہے کر رہا ہوں کر رہا ہوں کر رہا ہوں اکیلا میں ہجرتیں کر رہا ہوں اکیلا میں ہجرتیں دیکھنا ہوں دیکھنا ہوں اکیلا میں ہجرتیں کر رہا ہوں اکیلا میں ہجرتیں کر رہا ہوں اکیلا میں ہجرتیں دیکھنا ہوں کر رہا ہوں کر رہا ہوں اکیلا میں ہجرتیں دیکھنا ہوں اکیلا میں ہجرتیں دیکھنا ہوں اکیلا میں ہجرتیں کس میں ہمت ہے کس میں ہمت ہے وہ آکھ روکے یہ جلال عمر بولتا ہے کس میں ہمت ہے وہ آکھ روکے یہ جلال عمر بولتا ہے یہ جلال عمر بولتا ہے بہت فو بہت فو میرے عبداللہ زمزمی کا ایک حکوم ہے مجھے ماننا ہے کہ پرگرام بلکل اختتام تک پہنچ چکا ہے میں بلکل نظامتیاں نہیں کیا ہوں وقت بلکل کم پھائی سے میں نے اختصار سے کام لیا ہے لیکن دوست ایک بات کہوں گا کہ بہت اچھی ٹائم سے پرگرام کامیابی کے طرف جا رہا ہے دو شوارہ رہ گئے ٹائم اچھی خاصیہ بھی ملی ہوئی ہے ایک بات تو میں کہنا چاہوں گا میں تو کچھ ایسی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ پوری محفل عشق نبی میں جھوم کر نہ سن لیتی تو کاش یہ محفل کامیاب ہو جاتی ایک بات میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ محفل تابعی یہ وہ محفل ہے جس کے عشق میں نبی میں سجایا گیا اس محفل کو جس کے صدقے میں اس کائنات کو بنایا سجایا اور سوارہ گیا ہے دوستو میں اتنا کہوں گا کہ امریکہ کے اندر ایک بہت ماندار شخص تھا جس کے پیروں کی تھرکن میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی تھی کہ ایک ایک حرکت پہ دنیا ایک بات مجھے کہنے کے دیجئے کہ ایک ایک حرکت پہ دنیا عربو ڈالل ہکا دیا کرتی تھی جمال ارکن صاحب کہ ایک ایک حرکت پہ دنیا عربو ڈالل ہکا دیا کرتی تھی کچھ بات تو ہے میرے نبی کے اسلام کے اندر جس کے لیے محفل سجائی گئی ہے دوستو میں اس شخص قرآن ہے اسے اس پر یہ سکون نہیں مل لہا تھا اس نے معلوم کیا کہ مجھے سکون کہاں ملے گا تو اس نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ مجھے سکون کہاں ملے گا تو کہنے لگا کہ آپ کو میں آخری نبی لاشٹ میسنجر پر اتارا گیا جو پیغام قرآن ہے اس کو پڑھو گے تو سکون مل جائے گا انہوں نے قرآن کو پڑھا اور سکون ناسی سکون اسے نصیب ہوا وہ نبی کے اسلام کے اندر داخل ہو گیا کچھ بات تو ہے میرے نبی کے اسلام میں جس کے مکے سے پوری دنیا کا ہوتی تھی وہ شخص محمد علی بن جاتا ہے جس کے گصے سے پوری دنیا کا ہوتی تھی وہ شخص سے حرام ٹھیک کر کے اللہ کے گھر کا تواف کرتا ہوا نظر آتا ہے کچھ بات تو ہے میرے نبی کے اسلام کے اندر جبکہ یوسف یوحانہ محمد یوسف بن جاتا ہے کچھ بات تو ہے میرے نبی کے یہ اسلام کے اندر جس کے پلے سے نکلے ہوئے رنگ دنیا کو چکا چوت کر دیتے ہیں وہ پرائن جارہ نبی کا اسلام قبول کر لیتا ہے کچھ بات تو ہے میرے نبی کے اسلام کے اندر جس کے عشق میں یہ محفل سجائی گئی کہ آنکرش میں جائجب کے سنیتا ویلیمز صرف دو جگہیں روشنی دکھائی کر لئی ہیں وہ جگہیں ہیں مکہ اور مدینہ دوستو ایک بات کہنا پڑے گا کہ جب شوارہ کی اشار کا دور شروع ہوا تھا تو پربرے شائروں نے اپنے انداز میں شیر کہنا شروع کیا تو کبھی غالب نے یوں کہا تھا کہ شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر یا وہ جگہ بتا جہاں خدا نہیں تو اقبال نے یوں جواب دیا تھا کہ مسجد خدا کا گھر ہے پینے کی جگہ نہیں کافر کے دل میں جا وہاں خدا نہیں تو فراز نے یوں کہہ دیا کہ کافر کے دل سے میں آیا ہوں یہ دیکھ کر تو جنگ میں جا وہاں پینہ منہ نہیں تو فراز نے یوں کہا کہ خدا تو موجود ہے دنیا میں ہر جگہ تو جنگ میں جا وہاں پینہ منہ نہیں